سوچتے تھے کہ سعودی اور پاکستان میں زیادہ سرمایہ کاری کرے گا اس کی سرمایہ کاری پاکستان میں تو دس بارہ بلینڈ ڈالر کے علانات سو ڈیر سو بلینڈ ڈالر کے منصوبے وہ محمد بن سلمان انڈیا کے اندر لگا رہے ہیں ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ چھپکی رکھ دیتے ہیں کہ ہاں آپ لوگ جو ہیں ہمارے ہمارے گارڈ ہیں آپ ہمارے ساتھ محافظ ہیں ہمارے رویہ ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے خادی میں ہمارے گارڈ ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان سے بزنس نہیں ہو سکتا اب ہی آپ نے پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر چل رہی پرچرچہ کا کچھ انسونا اس میں بھارت کا سعودی عربیہ تتھا United Arab Emirates EUAE کے ساتھ سمند جو بنے ہوئے ہیں ان کی تنلہ پاکستان کا EUAE اور سعودی عرب کے ساتھ سمندوں سے ہو رہی ہے پاکستان کی لوگوں کی یہ سمجھ ہے کہ چونکہ EUAE اور سعودی عرب ایک مسلم دیش سے اس لیے ان دونوں دیشوں کو پاکستان کو زیادہ محتوی دیا جانا چاہیے لیکن ہو رہا ہے اُلٹا اے دونوں دیش بھارت کو ہی زیادہ محتوی دے رہے ہیں چرچہ میں اس بات کو سوکار کیا گیا ہے کہ چونکہ پاکستان EUAE اور سعودی عرب سے ہمیشہ آرثک مدد مانگنے جاتا ہے اس لیے وہ دونوں دیش پاکستان کو ایک چوکیدار کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جبکہ بھارت ان کا بیعپارک سازیدار ہے اس لیے بھارت کو وہ اپنا دوست جیسا مانتے ہیں اور ویسا ہی بیوہار کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں آگے کی چرچہ یو ہی جو ہم مسلم ریاست مسلم بھائی دوست بھائی ملک کہتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں اور وہ ہمیں پچھلے ایک ڈیکیڈ کے اندر کئی بار ڈچ کرتا رہا ہے ہم ابھی بھی بھائی محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ اپنے مفادات کے تحت پاکستان کے ساتھ چلتا ہے پاکستان اپنے مفادات کے ساتھ نہیں چل چکتا پاکستان جتنا ان کے ساتھ ان کی ہمنوائی کر سکتا تھا کر لی اس میں اپنا نقصان زیادہ ہوا فائدہ کم ہوا چند امداد کی وجہ سے تھوڑی امداد کی وجہ سے ہم نے اپنے قومی تشکش اور لانگ ٹرم اپنی لانگ ٹرم پراغریس اور پراسپیریٹی کو دعاو پر لگاتے رہی ہیں ہم یہ یہی جو اسٹیٹس ہیں عرب اسٹیٹس اگر آپ ترکی کے طرح اپنے آپ کو مستحقم کر کے اور اپنی فارن پالیسی کو اس انداز میں لے جائیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے گھر میں تھوڑی سی مضبوط کی لانی پڑے گی تو یہی عرب اسٹیٹس آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے ہم جب بات کرتے ہیں ہم اپنے ذہن میں جب پاکستانی سوچتے ہیں کہ ہمارے دوست موالی کون ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارا دوست ملک بھائی ملک جس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے وہ سعودی عرب ہے اور بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں یہ رنجشے بھی ہو جاتی ہیں مفادات بھی ہمارے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لوگ سوچتے تھے کہ سعودی عرب پاکستان میں زیادہ سرمایہ کاری کرے گا اس کی سرمایہ کاری پاکستان میں تو دس بارہ بلین ڈالر کے اعلانات سو دیر سو بلین ڈالر کے جو ہے منصوبے وہ محمد بن سلمان انڈیا کے اندر لگا رہے ہیں ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ چھپکی رکھ دیتے ہیں کہ ہاں آپ لوگ جو ہے ہمارے ہمارے گارڈ ہیں آپ ہمارے ساتھ محافظ ہیں ہمارے سعودی عرب اور انڈیا کے جو بزنس ریلیشنشپ ہیں وہ بہت عروج پر ہیں یہ اس طرح سے یوئی اور انڈیا کے ریلیشنشپ بڑے بزنس کے بہت عروج پر ہیں پاکستان کی خادمانہ جو پالیسیاں ہیں اور رویہ ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ذہن میں رکھا با ہے کہ یہ ہمارے خادمیں ہمارے گارڈ ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان سے بزنس نہیں ہو سکتا یہ تاثر ٹھیک ہے پاکستانی بہت عقیدت محبت کے ساتھ سعودی عرب سے اپنے لگاؤں کا اظہار کرتے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارے جو بزنس ریلیشنشپ ہیں تاجرانہ جو معاملات ہیں انویسمنٹ کے معاملات ہیں وہ انڈیا سے سعودی عرب کے زیادہ ہیں پاکستان سے کم ہے جو اعلانات بھی ہیں اس کو ایکزیکیوٹ ہونے میں تک پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا تو یہ سارے معاملات ہمارے خادمانہ قسم کے تعلقات ہیں سعودی عرب سے کہ ہم محافظ ہیں اور ہم جانے دے دیں گے اور واقعی پاکستانی قوم جان دے دے گی پاکستانی فوج جان دے دے گی ہرمین شریفین کے لیے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس 21 سنچری کے اندر ٹریڈ والے سائٹ پر کیوں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پاتے اور انڈیا کھڑا ہو جاتا ہے آج اس لیے کہ آپ 6 عرب جب ڈالر لے لیتے ہیں 3.2 عرب دالر کی آپ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہیں گے وہ پاکستان کرے گا یہی ہماری غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم انڈیا میں آپ کے سوال کہ انڈیا میں اتنی انویسمنٹ اور ہمارے پاس اگر وہ 8 بلین کی آئل ریفائنری لگانے کا کمٹ کرتے ہیں تو انڈیا میں 60 بلین کی آئل ریفائنری لگانے کے لیے وہ معاہدہ سائن کر کے آجاتے ہیں چند سیکنڈ رہ گئے ہیں میں آپ سے کنکلوجن پوچھتا جاتا ہوں پاکستان کو اپنی فورن پولیسی میں کیا تبدیلی لننے چاہیے امریکہ کے ساتھ یو ای کنٹریز کے ساتھ یو ای کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ کیا کہہ رہے پاکستان اپنی پولیسی کے اندر تبدیلی لنے قادی آزم کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے نیوٹرل تعلقات باقی ایسی او کنٹریز جس میں ہیں ہمیں اس میں آ گئے ہیں تقریباً ہم مزید اس کو بڑھاوہ دینا پڑے گا بہرحال اسرائیل آپ کے بغل میں آ کے بیٹھ گیا ہے آپ کو بھی اس معاملات میں کافی خطرات لاحق ہو گئے ہیں پورن پولیسی میں ایسی تبدیلیاں لانی پڑے گی کہ ہم اس خطرات سے جلد سے جلد بچ سکتے ہیں وقت نکالنے کا ہم کیا سمجھیں اسرائیل ہمارے پڑوس میں آ گیا ہے اور اب وہ آنے کے بعد ایران کو آنکھیں دکھائے گا پاکستان کو تو آنکھیں دکھاتا ہی ہے انڈیا کے تھرو اب اور آنکھیں دکھائے گا ہم اس دوست جس کے ساتھ ہم چلتے رہے یوئی کے ساتھ وہ ہم سے پہلے انڈیا کے ساتھ بہت قریب ہو گیا وہ اسرائیل کے بہت قریب ہو گیا یوئی ہمارے قریب رہا ہے ہمارے قریب ہے خان صاحب جی اب تو یوئی جب بھی ہمارے قریب یا قربت دکھلائی ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ قریب رہا ہے قریب ابتدائی دور میں جب ان کو ضرورت تھی اپنے تمام انفرائیسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے جب یوئی کے پاس پیسے نہیں تھے جب ان کے پاس افرادی قوت نہیں تھی اور جب انگریز ان کے پاس آ کے ڈیولپ نہیں کر رہے تھے پاکستانیوں نے کافی زیادہ مدد کی لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے گئے ویسے ویسے پاکستان کی جو معابنت تھی اس سے اجتناب کرتے ہوئے وہ ویسٹ کے طرف ان کی معابنت لیتی رہے خیر یہ تو بات رہی وہ اپنے عرب دیکھیں میں عرب ممالک میں میں نے کام کیا ہے مختلف جگہوں پر سفارتگاری ہے اور اگران متحدہ کی حوالے سے بھی میں رہا ہوں در تو وہ ان کی اپنے مفاد کو مقدم سمجھتے ہیں اپنے مفاد کو وہ اپنے ذاتی مفاد کو زیادہ مقدم سمجھتے ہیں اپنی قومی مفاد کو اس حد تک مقدم سمجھتے ہیں عرب ورلڈ کے لوگ خاص طور پر سعودی عرب اور یوئی کہ جس میں ان کی اپنی بادشاہت اور اپنی ان کی جو ہے وہ حکمرانی برقرار رہے اور اس کے لیے وہ اپنے عوام کے لیے بھی جو چاہے کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیکڑوں لوگوں کو غائب ہوتے جب مسلم برادرہوڈ کے شکوک میں ایک وہاں کے رولر ایک بہت بڑے ایمیریٹ کے رولر کے کزن کو بھی ان کو بند کر دیا گیا اور اب بھی ایک رولر کا اپنا بیٹا وہ بھاگا وہ ہے وہاں سے اسی ڈر سے کہ ان کے اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو لہٰذا یہ ہے کہ چیزیں دیکھی گئی ہیں اب رہا سوال کہ یوئی پاکستان کا کتنا دوست رہا ہے دیکھیں ہماری خارجہ پالیسی میں تو یوئی اور سعودی ریبیا ہمارے بہت ہی اچھے دوست رہے ہیں اور بہت مضبوط اور مربوط دوست رہے ہیں اور انہوں نے ہماری خاص طور پر سعودی رب نے مختلف مواقعوں پر مدد کی لیکن اس کی قیمت ہمیشہ ہم نے اس کی قیمت دی ہے اور اس قیمت کو دینے دینے میں ہم آج اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں آپ ترکی کا موازنہ کر رہے تھے ہمیں اور اس پر پر یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں مانی ہیں ان ممالک کی اور ہمارے سربراہوں نے جو کہ ہمیں نہیں ماننی چاہیے تھیں ہمارے سربراہوں نے پشتے سربراہوں نے جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور میں نے اپنی آنکھوں سے چند چیزوں کو دیکھا ہے کہ چھپ کے جا کے ملتے تھے ان رولر سے اور ان بادشاہوں سے اپنے سفیر کو یا اپنے سفارت خانوں کو کوشش کرتے تھے اس لیے کہ وہ اپنی ذاتی مفاد ذاتی مفاد کے لیے اس میں کرتے تھے ایکام لینے کے لیے ایکام لینے کے لیے اپنے کچھ ملین ڈالر فیمیلیز والوں کو سیٹل کرنے کے لیے آرثیق مجبوتی کے کارن ہی اس دیش کی بدیش نتی سوطنت رہ سکتی ہے پاکستان کبھی بھی اپنے آرثیق استحتیتی کو مجبوت کرنے کے لیے کمپیر پریاس نہیں کیا پہلے امریکہ سے آرثیق مدد لے کر اپنی آرثیق استحتیتی کو کھڑا کیے ہوئے تھا اب چین کی بیشاکھی پر کھڑا ہے سعودی عرب اور United Arab Emirates EUAE ہمیشہ سے برے وقت میں پاکستان کو مدد دیتے آ رہے ہیں پرنطو اب پاکستان چین کے دباؤ میں ان دونوں دیشوں کو آنکھ دکھانا شروع کر دیا اور پچھلے دنوں پاکستان کے بیدیش منتری کا بیان جو سابدینی روپ سے دیا گیا وہ اس کا ایک شروعاتی نمونہ تھا لہٰذا سعودی عربیہ نے اپنا دیا گیا خرجہ مانگا تو پورے پاکستان کی راجنیتی میں بھوچال سا آ گیا کہ آخر پاکستان کی بیدیش نیتی کدھر جا رہی ہے United Arab Emirates اور سعودی عربیہ میں پاکستان کے بہت لوگ کاریرت ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ کما کر بھیجتے ہیں اس سے روزگار تو ان کو ملتا ہی ہے جو پیسہ بھیجتے ہیں اس سے پاکستان کی آرچک نیتی کو بھی بل ملتا ہے چین اگر ہاتھ پاکستان سے کبھی چھوڑا لیا تو پھر پاکستان کس کے پاس مدد کیلئے جائے گا یہ پاکستان میں چرچہ کا بسے بنا ہوا ہے چین اور پاکستان مل کر لنبے سمیسے اپریاس کر رہے تھے کہ بھارت کو بیشو کی راجنیت میں الگ تھلک کیا جائے نیپال اور ایران سے آئے سمندھوں میں تلکھی کو اسی سندر میں دیکھا جا رہا تھا لیکن آج خود پاکستان ہی الگ تھلک کھڑا دکھائی دیتا ہے بیشو میں کل پچپن مسلم دیش ہیں جن میں ادھیکانس مسلم دیش ایوے ای اور ایجرائیل کے سمندھوں کو مانتہ دے رکھے ہیں لیکن پاکستان کے سامنے ایک دوبیدہ ہے کہ وہ اپنے مسلم دیشوں کے ساتھ کھڑا دکھائی دے اور ایوے ای اور ایجرائیل کے سمندھوں کو سمرتھن دے یا چین کے کہنے پر اس کا بیروض کرے بھارت یکر پاکستان مدد لے بھارت سے سمندھوں کو سدھارے اور بھارت میں چرمپنچوں کو جو مدد دیتا ہے اس کو مدد دینا بند کر دے تو بھارت پاکستان کو اس دوبیدہ سے دور کر سکتا ہے بھارت کو پاکستان کی آرثک مدد کر سکتا ہے جیسے اس کو چین کی بہشاکھی کی جرورت نہیں پڑے گی اور بھارت کے اسورو رسوک کا فائدہ لے کر پاکستان بیسوراج نیتھ میں پھر سے اپنے نئے سمندھوں کو پنر جاگرید کر سکتا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے